تعلیت حسین صاحب بھی پینل میں آ چکے ہیں تعلیت حسین صاحب آپ کا پہلا ردی عمل اس فیصلے پر کیا ہے اور جو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار اور قانونی جو حد ہے اس کے پر جو بات ہوئی ہے اس کے پر کوردل شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے وہ اس میں توسیع بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے دیکھیں فیصلے میں کوئی حیرانی کی بات تو آپ کو نظر آتی نہیں ہے جج نے نہ صرف قائل دیتا جیب جیسے صاحب نے بلکہ دونوں ان کے جو ساتھی ہیں جو فل بینچ ان نے انفرادی طور پر بھی اپنے مائنڈ کا اظہار کر دیا تھا تو انفرادی مائنڈ کے اظہار کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی مائنڈ کا اظہار ہے وہ بڑا واضح ہو گیا تھا کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ کروانی اور اس تاریخ کو انفورس کرنے کا میکنزم بھی از خود لے لینا ہے تو اب ایک عجیب و غریب صورتحال بارل پیدا ہو گئی ہے کہ الیکشن کیمیشن نے یہ تمام معاملات جو خود تیہ کرنے تھے اب اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اس بینچ نے لے لیے ہیں اس بینچ نے یہ تیہ کیا ہے کہ کس تاریخ کو انتخاب ہونا ہے اس بینچ نے یہ تیہ کیا ہے کہ پہلے جو تاریخ دی گئی تھی اس کے اندر چودہ دن کا اضافہ کیوں کرنا ہے اس بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کس طریقے سے شیڈیول کو انفورس کرنا ہے اس بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس کے فیصلے کی اطاعت گزاری نہیں ہوئی تو پھر اس نے اس کے اوپر انفورسمنٹ میکنزم کو لاغو کیسے کرنا تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اپنے پاس نہ صرف صدر کے اختیارات بھی رکھ لی ہیں کیونکہ ہمیں بعض جگہ میں بتایا جاتا تھا کہ بعض حالات قدر صدر صاحب تاریخ نہیں گئی اس بینچ نے اپنے پاس ناظریف الیکشن کمیشن کے اختیارات لے دیئے کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کے بعد ڈیٹ کا تائین کرے گا اور شیڈیول بھی وہی انفورسمنٹ بھی وہی کرے گا اور اداروں کے تعاون کیلئے بھی الیکشن کمیشن نے کام کرنا ہے اس بینچ نے حکومت کے تعاون کا میار بھی خود مقرر کر دیا تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کابینہ کا اجلاس جو ہے ابھی ہوگا اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا جو کل کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے مطابق اس بینچ کے اوپر اعتراضات اور اس بینچ کے فیصلے کے اوپر اعتراضات آپ کو نظر آئیں گے ردی مالک صاحب فرمارے تھے کہ ان کو اتخابات اس لیٹ پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اس کی وجہ بنیتی بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ پاور پولٹکس بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سیاسی خواب بھی ہو سکتا تھا لیکن طریقے سے اس بینچ نے اس پیٹیشن کو ٹیک اپ کیا اور اس پیٹیشن کو جس طریقے سے ڈیل کیا جس طرح تمام اعتراضات انہوں نے رد کیے اور جس طرح پنجاب سینٹرڈ فیصلہ کیا دیکھیں اگر دونوں اسمبلیوں سے متعلق وہ ہدایات جاری کرتے دونوں جگہ پر آپ نے اندخابات کروانے ہیں تو گفتگو سمجھ میں آتی جو انہوں نے کی کل اور جو فیصلہ آ جا ہے لیکن یہ نہیں کیا گیا ایک وجہ بتائے گی کہ کی پی کے اندر اندخابات کے بارے ہیں فیصلہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ پنجاب سینٹرک فیصلہ ہے اور اس کو انفورس کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے پھر خلال میں کافی بھاری ذمہ داری ہے اور آنے والے دنوں میں کافی مشکلات ہوں گی انہوں ٹھیک ہے طالت صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا منصور آپ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں جیسے کہ طالت صاحب نے بھی ذکر کیا نا پنجاب تو پنجاب ہمیشہ سے ہارٹ فیورٹ رہا ہے ہر پارٹی کا ہارٹ فیورٹ رہا ہے تو آپ اتفاق صاحب کی بات سے نہیں میرے خواہ میں طالت صاحب بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اس کا تخت ہوگا پاکستان کا تخت بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسی لیے یہ اتنا ہٹ کراؤنڈ بنا ہوا ہے اور کے پی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بلکہ پاکستان طریقین صاحب کو کہ یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ پشاور ہائی کورٹ سے جا کے ان سے رابطہ کریں لیکن پنجاب کی حد تک جو ہے وہ سپرین کورٹ نے اتنا یہ فیصلہ دے بھی ہے میرا اصل پوائنٹ یہ ہے جو ابھی تھوڑے در پہلے پاکستان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی کابینہ کا اطلاف جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور میری اطلاع کے مطابق آزم نظیر تارٹ صاحب یہ ابھی تھوڑے دیر میں ایک پیس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اپنا حکومت کے جانب سے جو رد عمل ہے وہ دینے جا رہے ہیں میرے لیے اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو رد عمل آپ دیں گے یا جو کچھ بار اس کو کرنے جا رہے ہیں یا ان الیکشنز کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے جا رہے ہیں اس کے آفٹر فیکس کیا ہوں گے کیا اس وقت حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی کوئی آئین اور قانون یا انصاف کی جنگ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب مسلمی نواز یا پیڈین جو ہے بہت انقلابی ہو گئی ہے اور ان کو بڑی پرواہ ہے اس بات کیجئے قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہونا چاہیے اصل بات صرف اور صرف یہ ہے کہ پولٹیکل کیمپیننگ کے لیے ان کو ایک بیانیاں چاہیے جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پچھلے ہم لوگ چھ سات مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ عوام اسی حکومت کو جو ہے وہ برا بلا کہہ رہی تھی لیکن اب اس کیس کے ذریعے چلیں ویکن اگری کہ کیا یہ پسیشن ٹھیک آیا یا نہیں آیا بلچ کی وارمیشن صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے ریا ہے کہ فلانٹ ایٹ کو اب آپ نے الیکشنز کروانے ہیں اب آپ نہیں کرواتے تو بیسکلی آپ یہ جو آنگ جل رہی ہے اس کے اندر صرف انڈرن ڈالنے کی کوشش کریں گے جس کا کوئی بھی متحمدل نہیں ہو سکتا کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا منصور یہ جو آپ کا کومنٹ آیا ہے اس پر راکے چل کر بات کریں گے امانولا کندرانی صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں امانولا صاحب یہ کیسا عدالتی فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر جو بات ہوئی ہے وہ کتنی ویلڈ ہے اس فیصلے کے بعد بہت سارے جوابات مل چکے ہیں سوالات کے یا مزید سوالات اٹھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سر سن پا رہے ہیں آپ آزاری ایک کو جی امانولا صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں میں مجھے آ رہی ہی آب بلکل جی سر اس فیصلے کے اوپر آپ کا رد عمل میں یہ ارس کر رہا ہوں تو میں کانون کا طالب لگوں اور میں اپنے حضور دل صحیح کو بود افیر جانتا ہوں اور میں کانون کے اطبار سے زیادہ کے ساتھ اس کو بیٹھ کا فیصلہ نہیں سمجھتا ہوں کیجے ایسی پر جمان کا فیصلہ سمجھتا ہوں میں اپنی باپ کو سن پا رہا ہوں اپنی باپ کو سن پا رہا ہوں کیونکہ سپرم کور کا فیصلہ آدم ہے سپرم کور کے چارد جنجو نے اسی بیتھ میں بیتھ کر اس کو رد کر لیا ہے اس سوموٹو کو جو رہے نمبر ون موسیقی 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 صحیح ہے ٹھیک ہے امان صاحب آپ کا کومنٹ آگے ندیم صاحب آپ کی طرف آتی ہے امان صاحب ساتھ رہی گا ہمارے ندیم صاحب آپ کی طرف آتی ہے ہم تو کوئی کومنٹ نہیں کر سکتے میں آپ کا اس پر عدیمال جاننا چاہ رہی ہوں دیکھیں یہ کہنا کہ یہ نمائندے تحریک انصاف کے انصاف کے انصاف کے انصاف صاحب کومنٹ ہے لیکن ایک کنٹوورسی اس بینچ کے اوپر بن چکی ہے وہ چار تین والا جو ڈسپیوٹ تھا اس کے باعث اس کا حل یہی تھا کہ کسی بڑے بنچ کی جانب چلے جاتے ہیں ایلیون میمبر چلے جاتے ہیں اگر فل پورڈ نہیں بھی بناتے پھر حکومت کی جانب سے قومی سامنی کے اندر دو تقاریت کی گئیں اس میں جسٹس مزاہر علی اکبر سے جازو لیسن کے حوالے سے اترازات اٹھائے گئے جو فیصلہ جسٹس فائز عیسا نے کیا اس کے اوپر ایک سرکلر کے ذریعے پہلے اس کو رد کر دیا آج انہوں نے کہا کہ جاری کیسی اس کے اوپر اس کا اطلاع نہیں ہوگا تو اتنی زیادہ کنٹروورسی کے بعد اس تین لکنی بنچ کے فیصلے کے اوپر انفورسمنٹ کی کپیسٹی شاید سٹیٹ کے پاس اس وقت نہیں ہے میری تو یہی جائے ہے میں اس کو بہت متنازہ نہیں بنانا چاہتا ہے اپنے الفاظ سے لیکن مجھے بہت سے حوالوں میں نائنٹی سیون کی ریفلیکشن نظر آتی ہے دو بنچ بیٹھے تھے نائنٹی سیون میں ایک طرف ایک بنچ بیٹھا ہوا تھا دوسری طرف دوسرا بنچ بیٹھا ہوا تھا تو فائز عیسیٰ والے فیصلے نے اور پھر جسٹس تارک مسعود اور جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ریفرنس کے حوالے سے جسٹس مزاریل اکبر کے حوالے سے جو خط لکھا اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو کوئی انہونی نہیں ہوگی کہ اگر آپ کو کل دو کاؤز لسٹ بیٹھی ہوئی نظر آئے بہت یہ سوچناک ہوگا لیکن ایک ڈسرپٹیو فیز سے اندر ہم گزر رہے ہیں جس میں ادارہ اندر سے ٹوٹ ٹوٹ کا اشکار ہے